جی جنب تو آپ لوگ اس بات کو بھی یاد رکھئے کہ جو پروڈیوسر ہے اس سے کن چیزوں کا فلو کنزیمر کی طرف ہوتا ہے ایک تو ہے فیزیکل فلو آف پروڈکٹس کہ آپ کے جو چینل میمبرز ہیں وہ فسیلیٹیٹ کرتے ہیں چیزوں کے فیزیکل فلو کو فرم پروڈیوسر ٹو دہ اینڈ یوزر دوسرا فلو آف آنرشپ دیکھیں چیزیں تو اس برینڈ کی ملکیت ہوتی ہیں اصل میں جس نے اس کو بنایا ہوتا ہے لیکن برینڈ کی انٹینشن ہی ہوتی ہے کہ وہ یہ آنرشپ سیل کرے ٹو دہ کسٹمرز اور ٹو دہ کنزیمرز تو یہ جو فلو آف آنرشپ ہے یہ بھی بڑی دلچسپ بات ہے کہ یہ پروڈیوسر سے شروع ہوتا ہے چینلز میمبرز کے پاس آتے ہوئے یہ فلو پھر کنزیمر اور کسٹمر تک پہنچتا ہے تو فلو آف آنرشپ بھی فسیلیٹیٹ کرتے ہیں ہمارے چینلز پیمنٹ فلو جو پیمنٹ کی جاتی ہے وہ بھی آپ تو ریٹیلر کو پی کرتے ہیں یا چینل میمبر کو پی کرتے ہیں چینل میمبرز آگے اس چیز کو پروڈیوسر تک پہنچاتے ہیں تو فلو آف پیمنٹ بھی وہ فسیلیٹیٹ کر رہے ہیں انفرمیشن فلو پریڈیوسر کے پاس سے جو بھی انفرمیشن آتی ہے وہ ساری چینل میمبرز سے ہوتی ہوئی کسٹمر تک پہنچتا ہے تو فلو آف انفرمیشن بھی یہ دیکھ رہے ہیں پرموشن فلو آپ لوگوں کو پش سٹریٹیجی یاد ہوگی پرموشن کی جس میں پریڈیوسر چینل میمبرز کو پش کرتے ہیں کہ وہ چیزیں پرموٹ کریں اور پھر وہ آگے چیزیں پرموٹ کرتے ہیں فور اینڈ یوزر تو یاد رکھئے گا ان جو پانچ چیزیں ہیں ان کا فلو بھی فسیلیٹیٹ کرتے ہیں آپ کے چینل میمبرز ایک فیزیکل گوڈز کا یا آنرشپ کا پیمنٹ کا انفرمیشن کا اور پرموشن کا اب آئیے ہم ذرا ایک ڈائیگرام کے ذریعے سمجھتے ہیں کہ کتنی قسم کے جو چینل میمبرز ہیں یا جو چینلز آف ڈسٹریبوشن ہیں وہ کس طرح سے اپریٹ کر رہے ہوتے ہیں اچھا اب آپ کے سامنے ایک دلچسپ ڈائیگرام ہے جس میں اے اور بی دو ڈائیگرامز ہیں اے کنزومر مارکٹنگ چینلز کو ڈسکس کر رہی ہے اور جو بی ہے وہ بزنس مارکٹنگ چینلز کو دیکھ رہی ہے تو آپ کے سامنے چیزوں کو سادہ رکھنے کے لیے تین تین چینلز بتائے گئے ہیں پہلا اگر آپ غور کریں تو پروڈیوسر ڈریکٹلی کنزومر کو بھیج رہا ہے چیز یہ ڈریکٹ چینل کہلاتا ہے اور بلکل یہ پوسیبل ہے ڈیجیٹل ایج میں تو یہ بلکل پوسیبل ہے جس میں آپ ڈریکٹلی ویب سائٹ پر جا کر چیزوں کو بک کر سکتے ہیں اور ڈریکٹلی چیزیں آپ کے ہوم اڈریس پر آپ کو ڈیلیور کر دی جاتی ہیں پھر دوسرا ہے پروڈیوسر ریٹیلر اور کنزومر یہ چینل کے اندر تین میمبرز ہیں پروڈیوسر ہیں ریٹیلر ہیں اور کنزومر ہیں یہ بہت ساری پروڈیکٹس ایسی ہم دیکھتے ہیں جس میں چیزیں پروڈیوسر ریٹیلرز کو بیچتے ہیں اور ریٹیلرز آگے ان کو کنزومر کے حوالے کر دیتے ہیں اور پھر تیسرے نمبر پر آپ دیکھتے ہیں کہ اس میں چار میمبرز چار لیولز انوالو ہیں پروڈیوسر سے شروع ہوتا ہے چیزیں ہول سیلر کے پاس جاتی ہیں وہ ہول سیلرز پھر مختلف چھوٹے چھوٹے ریٹیلرز تو چیزیں بھیجتے ہیں اور پھر ان ریٹیلرز سے چیزیں کنزومرز تک پہنچتی ہیں بلکل ایسے ہی موڈل آپ ساتھ والی ڈائیگرام میں دیکھ رہے ہیں کہ بزنس پروڈیکٹس میں بھی بزنس پروڈیوسر سے بزنس کنزومر کو پروڈیوسر سے بزنس ڈسٹیبیوٹر اور بزنس کسٹمر تک اور پروڈیوسر سے مینوفیکٹرز ریپرزنٹیٹیوز اور سیلز برانچیز ہوتی ہیں اور پھر بزنس ڈسٹیبیوٹر اور پھر بزنس کسٹمر تک یہ چیزیں پہنچ جاتی ہیں تو آپ یہ غور کریں یہ اصل میں بلکل سادہ طریقے سے بتایا گیا ہے تو اب ہوتا ہے اصل میں یہ ہے کہ بعض وقت پروڈیوسرز کوئی ایک چینل استعمال کر رہے ہوتے ہیں اور بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ وہ ملٹیپل چینلز بھی استعمال کر رہے ہوتے ہیں ہم ملٹیپل چینلز کے بارے میں تھوڑا آگے جا کے سمجھنے کی کوشش کریں گے مجھے امید ہے کہ بات آپ کو یہاں تک کلیر ہوئی ہوگی Thank you very much